اللہ تعالی نے حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ کی اولاد کو بھی اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمایا اور ان کی زندگی میں ہی اور ان کی حیات طیبہ کے بعد بھی ان کی اولاد میں بڑے بڑے لوگ ابرے اور تو وقر رضی اللہ عنہ کو یہ افضلیت بھی حاصل ہے کہ وہ خود تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سب سے پہلے درجے کے اور سب سے اول درجے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلصین میں سے تھے لیکن انہیں یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی تین پشتیں مزید ان سمیت چار پشتیں صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے طبقے سے تھی خود از تو وقر رضی اللہ عنہ صحابی تھے ان کے والد ابن ابو کوحافہ جو تھے وہ بھی ایمان لے آئے اور ان کا ایمان حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتح مکہ میں ہوا حضرت وقر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو لے کے آئے تو ان کا سر بالکل سفید ہو چکا تھا حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے والد کی عمر اتنی طویل اللہ نے کی کہ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی اپنے والد کی زندگی میں ہوا اور وہ زندہ تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین اور خلیفت المسلمین ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت وقر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس بڑھاپے میں انہیں لانے کی کیا ضرورت تھی مجھے بتاتے میں خود چلا جاتا تم لوگوں کے گھر اور اسلام قبول کر لیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ بہت بڑی سند ہے اس خاندان کے لیے کہ اللہ نے ان لوگوں کو گویا کے چن لیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کے لیے حضرت وقر رضی اللہ نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول میرے والد کو خود آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہی شایئے تھا چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا سر بالکل سفید ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کو بدل لیں یعنی اس سفید رنگ کو بدل دیں سر کے کوئی اور رنگ لگا لیں جیسے مہندی وغیرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر انہوں نے اپنے سر کے رنگ کو بدل دیا تھا پھر اسی طرح حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے یہ عبد الرحمن یہ بھی صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے پھر ان کے بعد ان کے پوتے حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے وہ بھی صحابی تھے محمد تو یہ چار پشتیں حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی صحابی ہوئیں خود بھی ان کے والد بھی ان کے بیٹے بھی ان کے پوتے بھی تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے اس سارے خاندان نے دین میں بہت کام کیا اور لوگوں کو اللہ کے دین کے طرف مسلسل بلاتے رہے اور بیٹیوں میں حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ تھی پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی اور اسمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یعنی حضرت عبداللہ ابن زبید رضی اللہ عنہ ان کی دبے مثال محبت اور تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خلفاء راشدین سے رہا یہاں تک کہ وہ خلیفت المسلمین ہوئے اور مکہ مکرمہ کو انہوں نے دال الحکومت قرار دیا اور پھر ایک عرصے تک ان کی حکومت رہی اس کے بعد حجاج بن یوسف نے انہیں شہید کر دیا حجاج بن یوسف کو لوگوں نے جو برے نام سے یاد کیا ہے اور حجاج بن یوسف پہ حتیٰ کہ اس زمانے کے تابعین نے جو کفر تک کا فتوہ دیا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے اللہ کے حرمین شریفین کو اللہ کے گھر کو بالکل اس کی عزت اور احترام کو باقی نہیں رہنے دیا اور مکہ مکرمہ کی بھی توہین اور مدینہ منورہ کی بھی توہین یہ کرتا تھا برملہ اسی لئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد اسے کافی نہیں کہتے تھے تو حجاج بن یوسف کے جو کارنامے ہیں اماز اللہ وہ بہت برے ہیں تو اسی لئے حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں بھی طبعی طور پر اس شخص سے نفرت تھی حجاج بن یوسف سے کیونکہ اس نے سزائیں دی ہیں سب کو اور بہت زیادہ سخت سزائیں دی ہیں تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ایک قاسم بن محمد بھی تھے محمد بن ابو بکر کا نام بہت جگہ تاریخ میں آتا ہے اور یہ پیدا ہوئے ہیں جب حضرت عبداللہ صلی اللہ عنہ حج پر تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی والدہ انہیں اٹھا کر لائی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی ہے تو چھوٹی عمر کے جو صحابہ رضی اللہ عنہ شمار ہوتے ہیں ان میں ان کا بھی شمار ہے لیکن محمد بن ابو بکر نے لوگوں کے ورغلانے میں آکے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اس بات میں حصہ لیا مگر وہ پھر لوٹ کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب انہیں سمجھایا آیا انہیں ان سے ایک سخت بات فرمائی تو وہ شرمندہ ہو کر شرم کھا کر لوٹ کے مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت بڑے آدمی تھے خلفاء کرام میں بھی اور ویسے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تیسرہ مرتبہ یا درجہ ان کا تھا تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی بیٹے جو تھے محمد ان کے آگے بیٹے ہوئے قاسم اور قاسم بن محمد کے کیا کہنے قاسم بن محمد بن ابو بکر یعنی حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے جو پوتے تھے انہوں نے اپنے والد محمد بن ابو بکر میں اگر کچھ خامی تھی بھی تو انہوں نے اسے پورا کر دیا اور اتنی اتنا علم اللہ نے انہیں دیا اتنا اللہ تعالی نے اخلاقیات میں بلند مقام انعائد فرمایا کہ رہتی دنیا تک قاسم بن محمد بن ابو بکر کا نام زندہ رہے گا قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ بہت سیادہ شہرت ان کی حاصل ہوئی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر محمد بن ابو بکر جو تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ بہت رہے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورلر بنا دیا اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے عمر بن العاص مصر میں آئے تو اس وقت محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی قاسم اس وقت بہت چھوٹے تھے ان کی فپی حقیقی فپی یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے پاس مدینہ منورہ بلالیا اور پھر مدینہ منورہ میں ان کی تربیت ان کی سب چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی ام المومنین رضی اللہ عنہ کی ساتھ گزرے ہوئے زمانے کو طبقات ابن سعید میں آتا ہے کہ قاسم بن محمد خود یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہماری فپی عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی عرفہ کی شب کو نو زلحج کی شب کو ہم لوگوں کے سر مدع دیتی تھی پھر ہمیں ٹوپی پینات پر مسجد بھیج دیتی تھی اور دس سلحج کی سبوں کو ہم لوگوں کی طرف سے قربانیاں بھی کرتی تھی تو مسجد دیتی تھی لوگ اللہ کو یاد کرتے ہوں گے یا نماز کے لیے یا جس طرح بھی مسجد تو خیر جانہی ہوتا تھا مسلمان سمانے میں کون تھا جو مسجد چھوڑے سوائے منافقین کے اور کوئی ایسا آدمی حمد نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مسجد کو چھوڑتے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عشاء اور فجر یہ دو جماعتیں بس سوائے منافق کے اور کوئی نہیں چھوڑتا جو شخص نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا عشاء میں اور فجر میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اسے منافق ہی شمار کرتے تھے آپ سوچ لیجئے اس امت کے نوے فیصد لوگ نماز نہیں پڑھتے اس امت میں نوے فیصد لوگ نماز نہیں پڑھتے تو یہ امت منافقوں کی ہے یا یہ امت مسلمانوں کی ہے پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو اللہ کی مدد تو امان والوں کے لیے آیا کرتی ہے منافقوں کے لیے تھوڑے ہی آیا کرتی ہے نوے فیصد لوگ بنمازی ہیں اور اللہ نے فرمایا اور برباد ہوئے تباہ ہوئے وہ لوگ جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور ابھی بھی انہیں تباہی نہیں پڑھتی ابھی بھی انہیں اپنی بربادی کا علم نہیں ہوتا دو مانا میں بربادی ہو جاتی ہے ایک تو تباہی اس سے ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جب نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے توازو آجوی چھین لیتے ہیں متقبر ہو جاتا ہے مغرور ہو جاتا ہے اس لیے جتنے مغرور اب اس عمت میں پائے جاتے ہیں دنیا میں کہاں اتنے مغرور پائے جاتے ہوں گے جس سے بات کر لو غرور کے نشے میں چور ہے تو ایک یہ ہو جاتا ہے اور دوسرے آقوت پر بارد ہو جاتی ہے اس لیے قرآن نے جن لوگوں کے لیے وائل کا لفظ استعمال کیا ہے تباہی کا ان کے لیے الامے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی گنوایا ہے کہ جو لوگ خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اس نماز سے غافل ہیں تو منافق آدمی نماز نہیں پڑھتا باقی یہ ام الممین آئشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اور ان کی تربیت اور وہ چیزیں کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ نماز نہ پڑھتے تو کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا ہماری پوپی صاحبہ ہمیں بھیجا کرتی تھی نماز کے لیے ٹوپی بہنا دیتی تھی ام المومنین آئشہ رضی اللہ عنہ کو تو بہت علم تھا مختومہ تھی علم میں اور انتی اتنا عالی مقام تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی تربیجو کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسئلے پوچھتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ مسائل پوچھتے تھے اتنی مرتبت تھی تو انہوں نے اپنے اس علم کو جن لوگوں میں منتقل کیا ان میں مسروک تھے یا قاسم تھے اور لوگ تھے تو قاسم رحمت اللہ اپنے بھتیجے کو انہوں نے بہت کچھ بتایا اور جتنے بھی علم عثمانے کے تھے ان میں بہت زیادہ قاسم کو پورا عبور حاصل تھا اللہ تعالیٰ کی کلام اور کتاب کے متعلق اتنے محتاط تھے کہ قرآن کی تفسیری بیان نہیں کرتے تھے ایک جگہ آتا ہے کہ ان سے جب قرآن پاک کی تفسیر پوچھی جاتی تھی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں بالکل چپ ہو جاتے تھے اس لیے کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مراد یہ ہے اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں مراد یہ ہے اور اگر اللہ کی مراد وہ نہ ہوئی تو قیامت میں پھر خدا پوچھے گا کہ تم جو میرے ترجمان بنے پھرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے تو میں نے تو یہ کہا ہی نہیں میرے کلام کا تو یہ مقصد ہی نہیں اس لیے اللہ نے فرمائے بربادی اور تباہی ہر اس انسان کے لیے جو پدلے درجے کا جھوٹا ہے اور گناہگار ہے قرآن یہ جو وائل کا لفظ استعمال کرتا ہے ان کے لیے قرآن نے سب سے زیادہ استعمال کیا اور اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو چھوٹ بولتے ہیں تو چھوٹ بولنا یہ خود ایسی چیز ہے جس کے لیے خدا نے کہا کہ تباہی ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں دس مرتبہ قرآن میں فرمایا فوائلوین یوم ازل للمقصدین ایک جگہ فرمایا قذالک نفالو بالمجرمین ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کریں گے اور دیکھو وہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کا فرمایا قرآن کریم اتنی بری چیز ہے یہ جھوٹ اللہ نے بتایا کہ تباہی ہو جائی تو خدا پر جھوٹ بولنا یہ تو اور بڑی بری 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 بات ہے اس کے قاسم رحمت اللہ علیہ چھپ رہتے تھے البتہ حدیث میں کوئی بات کرتا تھا تو پھر عزیعیشہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح دینہ منورہ میں بیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جو احادیث انہوں نے سنی تھی وہ انہیں دیان کرتے تھے وہ خود کہتے تھے کہ میں عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیٹھتا تھا اور ان سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ایسی احادیث روایت کی جو اور کہیں نہیں مل ستی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت میں سے اور اس کے علاوہ راسم بن محمد بن ابو وقر رضی اللہ عنہ انہوں نے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھ کر سنا باقاعدہ حضور صلی اللہ کی باتوں کو ان میں ایک عبداللہ ابن عمر بھی تھے عبداللہ ابن جعفر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رافڑے تھے ان سب لوگوں سے انہوں نے حدیث سنی نتیجہ یہ کہ قاسم زحمت اللہ کو سنت کا بہت علم ہو گیا تھا اور امو المومنین عزی رضی اللہ عنہ کی روایات تو خیر ان کے گھر کی بات تھی اسی لئے محدثین کہتے ہیں کہ قاسم عربہ اور عمرہ یہ دو مرد اور ایک خاتون رضی اللہ عنہ یہ سب کے سب امو المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات بس دیکھ نہیں ہو تو انہیں دیکھ لیا جائے وہ بید اللہ ابن عمر تھے وہ قاسم سے روایت کرتے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ ایسا سنت کا سلسلہ ہے جس کے لئے محدثین کی زنجیر ہے یعنی اس زنجیر کی ہر قڑی کمال کی چیز ہے تو بتاتے تھے کہ عبید اللہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے جب وہ روایت کریں قاسم سے اور قاسم عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کریں تو یہ تینوں آدمی کمال کے عائشہ رضی اللہ عنہ تو اور پھر ان کے بعد عبید اللہ ابن عمر یہ سب لوگ سچے تھے اس لیے ہر شہر کے لوگوں نے اپنی سندوں کو کہا کہ کس کی سند ایسی ہے جو سلسلہ تزہاد ہے سونے کی زنجیر ہے ہر قڑی سونے کی ہے مثلا امام عنیفہ رحمت اللہ جب روایت بیان کریں اور ابراہیم نخی اسود یا القما سے اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ ساری سلسلے ایسے ہیں اسی طرح حضرت امام مالک رحمت اللہ آرہے جب روایت بیان کرتے ہیں نافع سے اور نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے تو اسی بھی سلسلہ تو زہب سا جاتا ہے یعنی یہ سب چیزیں سونے کی کڑیاں ہیں اور پھر قاسم بن محمد کو تو اتنا حدیث سے تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ کی محبت کی وجہ سے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے دوستوں کو بٹھاتے تھے اور باقاعدہ جس طرح قرآن کریم حافظ دیکھ دوسرے کو سناتے ہیں وہ احادیث پڑھا کرتے تھے بتاتے تھے کہ کون سا لفظ بولا ہے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ نے الفاظ کی پابندی تک کو ضروری سمجھتے تھے اسی لئے آپ ان کے شاگردوں کو دیکھیں تو ان میں امام شاہ بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ بن عمر جو مدینہ منورہ کے عالی ترین فقہہ میں شمار ہوتے ہیں وہ ہیں امام زہری ہیں عبید اللہ بن عمر ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ زادے اور مالک بن دینار ہیں رحمت اللہ علیہ یہ سب کے سب ان کے شاگرد تھے اور اللہ نے صرف یہی کمال نہیں بلکہ کمال یہ بھی تھا کہ وہ احادیث کو سنتے تھے اور ان سے مسائل اخذ کیا کرتے تھے کہ اس حضیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے فقہ ان کا اس طرح فن ہو گیا اور امامت کے درجے پر فائز ہوئے اجتحاد کرتے تھے اور ان کے فقہ کی کمال کی بہت بڑی سند یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو سات یا دس فقہ مشہور تھے اور حکومتیں ان کے فتووں پر عمل کرتی تھیں مسلمانوں کی حکومتیں ان میں سے ایک قاسم بن محمد بھی تھے اور کہتے تھے خود فرماتے تھے کہ تبو وقر عزد عمر رضی اللہ انہمہ کے دور میں میری فپی عائشہ رضی اللہ عنہ مستقل فتوہ جو دیتی تھی میں ان کے ساتھ رہتا تھا لوگ آتے تھے فتوہ پوچھتے تھے ام المومنین رضی اللہ عنہ انہمہ فتوہ دیتی تھی اور میں ان کے ساتھ رہتا تھا اور اسی لئے یمام مالک رحمت اللہ فرماتے تھے کہ قاسم حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے پوتے اس امت کے بہت بڑے فقہ میں سے ایک فقی تھے لیکن فتوے میں بھی احتیاط بغیر علم کے کوئی بات بلکل نہیں بولتے تھے اور کسی مسئلے کا جواب دیتے ہوئے بہت احتیاط کرتے تھے خود فرماتے تھے کہ خدا ایسے گفتگو کرنے لگے کہ جس مسئلے کا علم اسے نہیں ہے اس میں بولنے لگے فرض نمات ہے اس کے مسائل جانو زکاة فرض ہوگئی اس کے مسائل جانو بچ جو چیزیں زندگی میں فرض ہو جائیں نکاح ہے طلاق ہے ان مسائل کو جاننا چاہیے اور اس کے بعد جو مسائل آتے ہیں مزید فرما دیتے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اس معاملے میں آدمی جاہل رہے زیادہ اچھا بجائے اس کے کہ بغیر علم کے فتوہ دیتا رہے یہ اللہ کا خوف تھا اور تقویٰ کا سبق تھا جو وہ کہتے تھے ایک مرد وہ ان سے کسی رہے پھر فرمایا کہ یہ میری رائے ہے اس مسئلے کے بارے میں اور میں یہ نہیں کہتا کہ مسئلہ یہی ہے یہ احتیاط تھی مطلب یہ تھا کہ اور لوگوں سے بھی جا کے پوچھ لیں پورے درس کا حلقہ تھا اور عزت عمر رضی النام کے پوتے سالم اور یہ عزت وقر رضی کی جگہ بیٹھتے تھے ان کے بعد ان کے لڑکے عبد الرحمان اور سالم حضرت عمر رضی اللہ کے پوتے کے بھائی عبید اللہ بن عمر بلکہ بھائی نہ ہوئے یہ تو چچا ہوئے یہ لوگ اس مجلے میں بیٹھتے تھے تو قاسم اور سالم ان دونوں کے بعد جب انتقال فرما گئے تو یہ بیٹے عبد الرحمان کے پاس آگئے پھر ان کے انتقال کے بعد یہ حضرات جب دنیا سے چلے گئے تو پھر اس جگہ پر امام مالک رحمت اللہ آئی تھے یہ اس جگہ پر بیٹھ کے فتوہ دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے درمیان ایک جگہ تھی جسے خوخہ عمر حضرت عمر کے بیٹھنے کی جگہ تھی یہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے فتوہ دیتے تھے قاسم بن محمد صبح آ جاتے تھے اور پھر آ کر نماز پڑھتے تھے بیٹھ جاتے تھے اس وقت تک لوگوں کو جو پوچھنا ہوتا تھا لوگ آتے تھے فتوہ دیتے تھے اور پھر یہ دوپیر سوش لے جاتے تھے اور پھر حضرت عمر حضرت سوش سالم آکے بیٹھ جاتے تھے پھر شام کو سب لوگ اکھتے ہو جاتے یا یا ابن سعید انساری دیمت اللہ کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں کوئی شخص ایسا ہم نے نہیں دیکھا جس کو ان پر ترجیح دی جا سکے کہ ان سے کوئی بہتر آدم لیکن اپنی برطری کا احساس بالکل نہیں تھا ایسا اپنے آپ کو مٹا کر رکھا ہوا تھا کہ کسی موقع پر بھی کوئی ایسا جملہ نہیں بولے جس کی وجہ سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اتنے بڑے آدمی ہیں یہ پتا چلتا ہو کہ ان کے معاثرین ان سے کم درچے کے ایک آدمی نے ایک مرتبہ ان سے سوال پوچھا اور وہ عزدمر رضی اللہ کے پوتے سالم کو بھی جانتے تھے اور انہیں بھی جانتے تھے تو اس نے کہ کہ اب مجھے یہ بتا دیں کہ علم آپ کے پاس زیادہ ہے یہ سالم کے پاس زیادہ ہے اب اگر یہ کہتے کہ میرا علم زیادہ ہے تو تعریف ہوتی اگر کہتے سالم کا علم زیادہ ہے تو جھوٹ ہوتا ہے تو خاموش ہوگئے اسے پھر اسرار کیا کہ آپ دونوں میں بڑا عالم کون ہے تو انہیں سبحان اللہ مطلب عجیب بات پوچھتے خیال یہ تھا کہ چھوڑ دو اسے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ سالم بیٹھے ہیں ان سے جا کے پوچھ لے ایسے محتاط لوگ تھے کہ کسی طرح بھی اپنی تعریف زبان سے نہ نکلے اسی لیے حضرت زبیر رضی اللہ نے دیکھا تھا اور فرماتے تھے کہ میں نے ان کے دادا سیدن ابو وقر رضی اللہ کو دیکھا ہے اور اس لڑکے سے زیادہ مشابہ کوئی ان کے خاندان میں ان پہ نہیں پڑا تو خاندان میں یہ اپنے دادا سیدن ابو وقر رضی اللہ پہ جا پڑے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے ان سے پڑا تھا جب مدینہ منورہ آئے اور گورنر رہے تو قاسم کی خدمت نے حاضری دیتے رہے اتنا اعتراف کرتے تھے اتنا اعتراف کہ تین مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے کہ ایک مرتبہ فرمان لگے کاش خلافت قاسم کو ملی جاتی ایک دوسری مرتبہ فرمانے لگے کہ اگر خلافت مسلمانوں کی میرے استیار میں ہوتی تو میں قاسم رحمت اللہ کے منتخب کر دیتا کہ خلافت انہیں ملنی چلی اور یہ باتیں پہنچتی رہیں قاسم تک مگر وہ بہت کم بولتے تھے کچھ نہیں فرمایا حتی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ جب خلیفہ بنے اور انہوں نے اپنے خاندان میں جو بھی جائدادیں غصب کی گئی تھی لوگوں کی واپس کرنا شروع گی اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ جگہ تمہاری ہے اور ہمارے خاندان کے شہزادوں نے جبرن اس سے قبضہ کر لیا تھا لوگ اپنی یہ جائداد لو اپنی یہ پیسے لو مختلف چیزیں جب تقسیم اس طرح ہونے لگیں تو بنمیہ کو بڑا ناغوار گزرا اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ رکھے کان میں پڑھا کہ وہ ان کے خلافت کو بنمیہ والے ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مسجد میں سب کو جمع کیا اور انہوں کہا مجھے صرف اللہ کا خوف ہے اور میں لوگوں کو ان کے حقوق واپس دے راؤں غریب اور کمزور لوگوں کو اور یاد رکھو اگر کبھی میں نے ایسی بات سنی کہ میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو میں مدینہ منورہ چلا جاؤں گا اور جا کر یہ خلافت قاسم بن محمد بن ابو وقر رضی اللہ عنہ کو دے دو لوگ چھپ ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں پھر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ جب خلافت ہوئی تو اہل مدینہ نے کہا کہ کماری بولے گی کماری بولنے کا مطلب یہ تھا کہ قاسم اتنے چھپ رہتے تھے اتنے خاموش رہتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کماری لڑکین بس ایسے چھپ رہتی ہیں اور کوئی کسی کو اتنا خاموش دیکھا نہیں تو جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ جن کے شاگیرد اور دوست تھے خلیفہ ہو گئے ہیں تو خوف تھا کہ اس زبان کا جواب اللہ کو دینا ہے جب بوڑے ہو گئے تو حج کے لئے آتے تھے رمی کرتے تھے جمرات میں پیدل جاتے تھے جب اور زیادہ بوڑے ہو گئے تو اپنے گھر سے منا تک سواری میں آتے تھے پھر منا سے جمرات تک کے لئے پیدل جاتے تھے اور رمی کرنے کے بعد پھر مسجد تک آتے تھے پھر یہاں سے سوار ہو کر چلے جاتے تھے دولت سے اتنی دوری دنیا کے سامان ساز سامان سے اتنی دوری تھی کہ ایک مرتبہ عمر بن عبید اللہ میں جو عزی اللہ کے پوتے تھے انہوں نے اپنے چچا عبداللہ ابن عمر کو اور قاسم بن محمد بن وقر رضی اللہ عنہ ان کو ایک ایک ہزار دینار بجوائے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ انہوں نے لے لئے کہ بھتیجے نے بھیجے شکریہ دا کر دیا اور تعریف کی کہ بھتیجے نے چچا کا خیال رکھا فرمایا مجھے ضرورت بھی تو صاحب کہتے ہیں جب میں ایک ہزار تینار لے کے قاسم رحمت اللہ کے پاس کیا تو ان کی بیوی کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہ میرا اور عبداللہ ابن عمر کا رشتہ برابر کا ہے اگر وہ ان کے چچا لگتے ہیں تو میں ان کی فوپی ذات بہن لگتی تو میرے شوہر اگر قاسم کو دو گے تو یہ تو پیسے لیں گے نہیں تو اس لئے مجھے دو جا کے بتا دیں نا کہ ان کی اہلیہ نے لیے قاسم بن محمد رحمت اللہ تک یہ بات پہنچ گئی بس خاموش رہی اللہ کے ساتھ تعلق کی کی وجہ تھی کہ ان کے والد محمد بن ابو وقر رضی اللہ نے جو کچھ حضرت عثمان رضی اللہ کے ساتھ کیا تھا عمر بھر ان کے بیٹے یہ قاسم اپنے والد محمد بن ابو وقر کے لئے خدا سے مغفرت کی دعا مانگتے رہے اور حتی کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے اور بار بار بس یہ کہتے تھے کہ اللہ میرے والد سے جو غلطی ہو گئی امیر المومنین عثمان رضی اللہ کے بارے میں اللہ میرے والد کے گناہ کو معاف کرتے اتنی اچھی اولاد جو اپنے والد کی لغزش کے لیے خدا سے استغفار کرے دنیا میں کس کی ہوئی ہے اتنے اچھے لوگ تھے یہ کہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا اب سب اللہ کے پاس پہنچ گئے تو اپنے والد کی بخشش کے لیے دعا مانگتے رہے ایک سو ساتھ یا آٹھ ہجری میں انتقال ہوا جب وفات کا مرض شروع ہوا تو قاطب کو بلایا اور تا لکھو کہ قاسم بن محمد وسیعت کرتا ہے پھر اس کے بعد پہ غشی تاری ہو گئی تو اس نے لکھ دیا کہ قاسم بن محمد کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو قاسم نے کہ میں نے کتنا اب ہوش آیا تو فرمان لگے کیا لکھو آیا تھا تو فرمان لگے میں نے پورا فکرات نہیں لکھو آیا تھا اور پھر فرما کہ کہ اگر آج کے دن سے پہلے میں اس بات کا قائل نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو میں تو بہت بد قسم تادمی ہوا پھر وسیعت لکھوائی پھر کفن کے متعلق فرمایا کہ جن کپڑوں میں جن چادروں میں نواز پڑھتا ہوں بس انہی میں دفنہ دینا صاحب دادے نے کہ دو نئے کپڑے اور ڈال دیں گے تو فرمانے لگے میرے دادا وہ اکر رضی اللہ نے تین کپڑوں میں دفنائے گئے تھے اور میرے دادا کہتے تھے جب انہیں کہا تھا ان کے بیٹوں نے کہ نئے کپڑوں کا کفن دیں گے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ نئے کپڑے زندوں کے لئے ہوتے ہیں ہم جو جا رہے ہیں دنیا سے کیا نئے کپڑے لے کے جانے ہیں تو بس وہی پرانے کپڑوں میں پرانی چاتروں میں مجھے دفن کر دینا تو جو دادا کہتے تھے میں بھی وہی کہتا ہوں مردوں کے مقابلے میں زندوں کو نئے کپڑے کی ضرورت ہے تو مجھے پرانے کپڑوں میں دفن کر دیں اتنی آجزی اتنی تواز تھی ستر بہتر سال کے مردن کا انتقال ہوا اور ایک لاکھ اس زمانے میں نقد چھوڑ کے دنیا سے تشیف لے گئے کہ پیسہ اس لئے جمع کرتے تھے کہ اسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے پتہ نہیں دوسرے کی آمدنی جائز ہو ناجائز ہو اور اپنی مشکل مسئیبت میں اپنا پیسہ خرچ کر لیا جائے ایک لاکھ روپیہ وہ چھوڑ کر دنیا سے گئے اور فرماتے تھے کہ اس میں ایک بائی بھی ناجائز آخری عمر میں آنکھوں سے معذور ہو گئے پھر سر اور داڑی میں ایسی وہ ہنہ مہندی لگانے لگے جیسے ان کے پردادہ صریرح عناب وقر رضی اللہ کے والد ایسے کیا کرتے تھے امامہ بانتے تھے کبھی کبھی سبز رنگ کبھی سفید رنگ اور بہت قیمتی کپڑے بھی ہوتے تھے استعمال بھی کرتے تھے مگر کوئی تکبر اور کوئی فخر ایسا پیدا نہیں ہوا کہ وہ لوگوں کو حکارت کی نظر سے بیکھتے رہے ہوں یدت وقر رضی اللہ کے خاندان نے ایک فرد کی دار موسیقی